موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہی ہیں توقیر ٹی وی محترم ناظرین گرامی آج ماری منزل روس میں واقعہ ایک غمنام ریاست علانیہ اور شمالیہ سیڑھیا ہے آج ہم آپ کو علانیہ کے بارے میں چند ایسی معلومات سے اگاہی دیں گی جسے یقیناً آپ تمام دوست لا علم ہوں گے شمالیہ سیڑھیا میں علانیہ کا نام کہاں سے آیا یہ روس کا کیسے حصہ بنی اور جارجیاں نے کیسے جنہوں بھی سیڑھیا پر قبضہ حاصل کیا یہاں پر مجود انگوشت زبان بولنے والے یہاں سے ہجرت کر کے کیوں چلے گئے اور یہاں پر ستر ہزار افراد کہاں سے آئے یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور ان معلومات کو جاننے کے بعد اپنی پوری امانداری کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے دوستو شمالیہ سیڑھیا اعلانیہ کفکار میں مجود ایک خود مختیار جمہوریہ ہے یہ قطعہ اپنی ثقافت کھانوں اور یہاں کے ثقافتی ڈانس کی وجہ سے مشہور ہے یہاں کے تیس ویسد عبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جبکہ یہاں اکثریت آسائی مذہب کے ماننے والوں کی ہے اس ریاست کا زیادہ رحصہ کفکار کے پہاڑی علاقے میں مجود ہے شمالیہ سیڑھیا کی حدود جنوب میں جارجیا شمال میں سنزا اور کرک کے پہاڑی سلسلوں سے ملتی ہے اس ریاست کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بلادی کبکاز ہے یہاں ملکی عبادی کا پچاس فیصد حصہ عباد ہے شمالیہ سیڑھیا کی عبادی تقریباً آٹھ لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور اکبہ آٹھ ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس جمہوریہ کی چو سٹھ فیصد عبادی شہری اور چھتیس فیصد عبادی دیہاتی علاقوں میں عباد ہے فیت یونین کے آخری عیام میں قرون وست کی قدیم ریاست علانیہ کے نام پر اس ریاست کا نام تبدیل کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی اس دوران علانیہ کا نام عام لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پھیلا آخر کار نومبر 1994 کو روس نے بقاعدہ طور پر علانیہ کا نام اس ریاست کے نام میں شامل کر دیا جس کے بعد یہ جمہوریہ نوت اور سیٹیا اور علانیہ کے نام سے جانا جانے لگا شمالیہ اور سیٹیا کے باعث کیسے رکبے پر جگلات موجود ہیں یہاں کی اہم مادنیات میں کعپر زنک اور سلور شامل ہیں جبکہ یہاں گیس کے بہت سے زخائر پائے جاتے ہیں شمالیہ اور سیٹیا میں سب سے پہلے ایرانی نسل کے لوگ ساتمی صدی ای سیوی میں افقار کی سلطنت علانیہ کے دور میں اس قطعے میں آکے بعد ہوئے تھے یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے خانہ بدوجھ تھے ان لوگوں نے بعض تینیوں کے ذریعے اسائی مذہب کو قبول کیا شہرہ ریشم اس علاقہ سے گزرنے کی وجہ سے یہ ریاست انتہائی مفیز سمجھی جاتی تھی اور ایک ترقی آفتہ ریاست ہوا کرتی تھی کرونے وسط کے خاتمے کے بعد منگول اور تتاروں نے مل کر اس ریاست پر حملہ کیا اور یہاں کی عبادی کو قطرگر دیا جو بچ گئے وہ اس قطعے سے بھاگ نکلے یہ اس قطعے میں اسلام تارمی صدی میں کبار دینیوں نسل کے لوگوں نے بتعریف کروایا کریمیا اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تنازع کی وجہ سے یہ ریاست روس کے اندر اٹھارمی صدی میں ازام ہو گئی روس نے اس ریاست کے دلالح اکمت میں فوجی اڈے قائم کیے جس سے شمالی کفکار میں یہ ریاست روس کا ایک گھڑ بن گئی اٹھارہ سو چھے عیسویں تک شمالی اور سیٹیا مکمل طور پر روس کا زیر انتظام تھی روسی سلطنت کے زیر انتظام ہونے کی وجہ سے یہاں سمتوں اور ریلوے کا نظام بہت زیادہ ترقی پذیر ہوا اس علاقے میں پہلی بار کتابیں اٹھارمی صدی عیسویں میں پڑھنے کے لئے لائی گئیں انیسویں صدی کے وست میں یہ علاقہ روس کا زیر اثر پیروز کائا کا حصہ بن گیا انسو ستارہ میں روسی انقلاب کے بعد اس قطعے کے حالات اکثر بدل گئے انیسو بائس میں روس نے شمالی اور سیٹیا کا خودمکتاری دے دی اور ایک جمہوریہ قرار دیا انیسو بیالیس میں جنگ عظیم کے دوران ولادی کپکاز پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں نازد جرمن نے شمالی اور سیٹیا پر کئی بار حملہ کیا شمالی اور سیٹیا نے بیس جون انیسو نبے کو خودمکتار جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد اسیٹیا کے عبادکاروں کو بہت زیارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس تقسیم کے دوران شمالی اسیٹیا روس اور جنوبی اسیٹیا جارجیا کے حصے میں چلا گیا اسی وجہ سے تقریبا 70% افراد جنوبی اسیٹیا سے شمالی اسیٹیا میں آئے اور یہاں آکر عبادگاری شروع کی شمالی اسیٹیا کے ظلہ پرائگروڈینی میں انگوش نسل کے لوگ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اسیٹیا اور انگوش نسل کے درمیان تنازہ پیدا ہوا جو انگوشتیا اور اسیٹیا کے درمیان جنگ کی وجہ بنا اکتری دسمبر انسو بانوے میں شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے اس دلے کا کل رکبہ ایک ہزار مربع اگل میٹر ہے اور تنازے کے دوران سات ہزار انگوشتیا کے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے انگوشتیا میں چلے گئے اور وہاں جا کر عبادگاری شروع کی اس علاقے کا شمال روس کے گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے اسیٹیا کے لوگوں کا تعلق ایرانی نسل سے ہونے کی وجہ سے اسیٹیا کے لوگ ایرانی زبان بولتے ہیں یہاں دوسری زیادہ بولے جانے والی زبان روسی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں یہاں پر انگوشت بھی بولی جاتی ہے شمال یہ اسیٹیا کی زیادہ انڈسٹری یہاں کے دارالک امت میں واقع ہے اور اہم انڈسٹری میں کیمیکل فوڈ انڈسٹری اور مائننگ شامل ہے دوستو زہرات کے شعبے سے یہاں بہت ہی کم آبادی منسلک ہے جبکہ یہاں کی اہم فصلوں میں ٹماتر، آلو اور مکہی شامل ہے اور سیٹیا کو دو سٹکوں کے ذریعے جارجیا سے ملایا گیا ہے جسے انیسوی صدی میں روسیوں نے تمیر کیا تھا یہاں آزربائی جان تک ریل ویلٹیشن اور چچنیا تک روڈ بھی بنایا گیا ہے اچھی روڈ سسٹم ہونے کی وجہ سے یہ روس میں چوتھے نمبر پر آنے والی ریاست ہے اس ریاست کے در الگومت میں جسٹیڈ یونیورسٹی بھی مجود ہے جسے انیسو انیسو انتر میں کھولا گیا تھا شمالیو سیٹیا کے پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچی چونٹی ماؤنٹ گلبانی ہے اس چونٹی کی سطح سمندر سے بلندی پندرہ ہزار پٹ ہے یہاں کا سب سے بڑا دریا کرک دریا ہے جس پر بجلی پیدا کرنے والے ہیڈرو لیکٹرونکس سٹیشن بھی بنائے گئے ہیں یہاں دریا کرک کی لمبائی چہزار کلومیٹر ہے جبکہ یہاں پر دوسرا بڑا دریا اورک دریا ہے جس کی لمبائی ایسو چار کلومیٹر ہے یہاں چہ سو میلی لیٹر تاک میدانی اور نو سو میلی لیٹر تاک پہاڑی حلاقوں میں بارش ہوتی ہے انیس سو چوراسی میں روسی نسل کے لوگ یہاں آکر عباد ہوئے تھے یہاں پر انگوشت آرمینیا جاردیا اور ایرانی نسل کے لوگ بھی عباد ہیں دوستو شمالی اوسیڈیا شمال سے جنوب تاک ایک سو تیس کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تاک ایک سو بیس کلومیٹر تاک پھیلی ہوئی ریاست ہے یہاں سردیاں میں اوستن درجہ حرازت پانچ ڈگری سنٹی گریٹ اور گرمیوں میں چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ تاک ہوتا ہے دوزار پانچ کے بعد ہزار سے زائد قدیم مقامات موجود ہیں علانیہ نیشنل پاک یہاں کا سب سے بڑا نیشنل پاک ہے اور دیگر ریاستوں کے مقابلے میں یہاں صحت کی سہولیات بہت ہی بہتر ہیں یہاں سلانہ پندرہ ہزار کیوبک لیٹر منزلل پانی پیدا ہوتا ہے یہ اپنی منفرد خصوصیات کے باعث تمام ریاستوں میں ایک الاغ مقام رکھتا ہے دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقید ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دوائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نیزز ماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ خیر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان